بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ہر گنگرو کے ساتھ توجہ کرنا حدیث آپ نے سنی ہوگی میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اس پر جو تجزیہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہاست رہے فاروق عاظم نے وہ گنگرو والے بازیب کٹوا دیئے اور فرمایا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے ہر گنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور پھر دل کے کانوں سے سنو اپنی بے برکتی کا رو نہ رونے مالو کموں کا رو نہ رونے مالو فاروق عاظم فرماتے ہیں ہر گنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جس بستی میں گنگرو پہننے والی عورت ہو اور وہ بستی کے لوگ اس کو منع نہ کرے نہ دل میں برا جانے اللہ پوری بستی پہ لانت کرتا ہے اور ان سے برکت کو اٹھا لیتا ہے بستی میں ایک عورت کے پیر میں گنگرو ہو اور بستی کے لوگ منع نہ کرے تو پوری بستی پہ لانت ہو بستی کے لوگ برا نہ مانے پوری بستی پہ لانت ہو کہا وہ گنگرو کی جھنکار اور یہ کہاں ترقی یافتہ میوزک کا کاروبار کہاں یہ ترقی یافتہ میوزک کہاں یہ موسیٹی کے فنول آج کونسا گھر ہے جس گھر کے اندر میوزک کی آواز نہیں آج وہ کونسا مکان ہے جس گھر میں بجتے ہوئے گانے نہیں آج وہ کونسا گھر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے نعمتیں بچا بچا کر رکھنے کے لیے پیدا کی ماز اللہ نہیں میرے اللہ نے نعمتیں صرف تمہارے لیے پیدا کی لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ اندازہ فرمائیں ایک گھنگرو بجے تو پوری بستی پہ لانت ہو اگر وہ نہ منع کرے نہ برا جانے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں باپ کو پتائے کہ میرا بیٹا موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے باپ منع نہیں کرتا ماں کو پتائے میری بیٹی کیا کر رہی ہے ماں منع نہیں کرتی بولو مسلمانوں تباہی نہ آئے گی تو کیا آئے گا اور میرے اللہ کی نعمتوں کی جہاں تک بات ہے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دیکھنا اللہ کی نعمتیں اللہ نے نعمتیں تو ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس نے ماز اللہ بچا کے رکھنے کے لیے نہیں اسے خرچ ہونے کا اس کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے خزانے اتنے بھرے ہیں میرے اکریم آقا فرماتے ہیں پوری مخلوق اللہ کی جتنی اولین اور آخرین ساری مخلوق اگر ایک میدان میں جمع ہو جائے اور ہر مخلوق صرف انسان نہیں صرف جنات نہیں صرف فرشتے نہیں صرف پریہ نہیں بلکہ جانوار درخ شجر حجر برگ سمر جتنی اس کی مخلوق ہے وہ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور ہر مخلوق اپنی من مانی مرادی اللہ سے مانگے اور اللہ سب کی مراد کو پوری کر دے سب کی مراد کو پوری کر دے سب کی برات کو پوری کر دے سب کی چھولیاں بھر دے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے کم ہوتا ہے سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے جتنا پانی کم ہوتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے ارے جب اس کا نبی نہ سکھی ہے کہ اس کو جس کو دیا دینے والا بنا دیا جب نبی کے خزانے ایسے ہیں تو جس خدا نے ان کو خزانوں کا مالک بنایا ہے اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا نعرے تغبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ راوے منزلی اس کو دینے کی اندازت اس نے فقیروں کو بادشاہ بن رہا ہے لیکن اس کی گیرت کو مت لل کرو اس کی گیرت کو مت لل کرو اللہ کو رحیم و کریم کہہ کہہ کر پاپ کرنے والی قوم یہ بھی سن لے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ گیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ گیرت والا میرا اللہ ہے اس کی گیرت سے بچو اس لیے کہ جب وہ آدم کے ساتھ اتنی گیرت کرتا ہے محبوبوں کے ساتھ اتنی گیرت کرتا ہے کہ ایک خطہ اشتیادی ہو تو جنت سے باہر کریں بیٹا کافر ہو جائے تو جناب نوح سے کہے نوح اس کو کشتی میں لینا نہیں ایک بار سفارش کی دوسری بار کی تسری بار کی تو کہا اب سفارش کرے گا اس کافر کی تو اپنے مقبولوں کی فہرست سے تیرا نام نکال دیا جائے گا یہ اس کی گیرت ہے آپ رحیم و کریم کہے کے پاپ کرتے جا رہے ہیں آپ رحیم و کریم کہے کے پاپ کرتے ہیں یہ شیطان کا مقر ہے بے شک وہ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے مگر کہار و جبار بھی تو ہے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہشیار